راجیو جی آپ ہی کی بات سے شروع کرنا چاہیں گے کہ اگر یہ سرکار ایسے ہی چلتی رہے اپنے فیصلے واپس لیتی رہے راہل کی سنتی رہے تو کوئی خاص پرابلم نہیں ہے چلنے دیجئے جنتا کا ہے تو رائے ابھی آپ نے تین فیصلے بتا ہے جو واپس لیے ایک اور فیصلہ ہے بہت بڑا اس کو بھی واپس لیا تھے انہوں نے کیپیٹل گین ٹیکس کا بجٹ میں لگایا تھا میڈل کلاس کے اوپر چھوڑا کسی کو نہیں تھا لیکن جب میڈل کلاس کا ویروض ہوا تو اس کو واپس لینا پڑا بہت خطرناک ٹیکس تھا یہ جو پرابرٹی پہ انگویسٹ کرتا ہے میڈل کلاس اس کے پاس کچھ زیادہ ہوتا نہیں ہے ایک لے دے کے کسی طرح کچھ پرابرٹی بنا لیتا ہے وہ تو اس کو جب دوبارہ اگر وہ بیچنے کی سوچتا ہے تو اس پہ جو ٹیکس دینا پڑ رہا تھا اس کو واپس لینا پڑا ہی نہ تو جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو یہ سامنے بائٹ دے رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ اس نے میڈیا سے پھر کہا کہ ڈریل مت کریے یہ حد ہو گئی سب کو معلوم ہے کہ راہول وہاں ایک سپیسیفک ایشو کے لیے آئے ہوئے ہیں مطلب وہاں پہ سامنط واد کا وہ سارا علاقہ تو ہمارا بہت گھوما ہوا ہے دیکھا ہوا ہے کئی بار کا معلوم ہے وہاں کیا حال ہے کہ جس لڑکے کی ہتیا ہوئی ہے اس کے بھائی جو ہے وہ کٹنگ کا کام کرتا ہے باربر ہے اور وہ چھے سات بار مفت میں چھے سات لوگوں کے بار بنا چکا ہے منا بھی نہیں کر سکتا پیسے نہیں دے رہا ہے کوئی اس کو معلوم ہے کہ اس بار بھی نہیں جائیں گے تو منا بھی نہیں کر سکتا منا کریں گے تب بھی مار ڈالیں گے اتنا برا حال وہاں پہ ہے اور اس امیٹھی رائے بریلی پرطاپگار سلطان پور یہ پورے شہطر میں اس کی لڑائی راہول گاندھی نے دوہزار چار سے ہی لڑی ہے ہمیشہ لڑی ہے اور اسی لیے جو ہے ابھی امیٹھی کی سیٹ واپس کانگریس نے جیتی اور رائے بریلی سے وہ خود جیت کے آئے جنتہ کے دیچ میں ایک بہت بڑا آتنگ کا ماحول وہاں رہتا ہے اگر یہ پریوار یا راہول گاندھی وہاں نہیں رہتے ہیں تو جو پچھلے پانچ سال میں سب نے دیکھا نہ رائے بریلی میں نہ امیٹھی میں نہ پرطاپگار میں نہ سلطان پور میں کہیں پہ بھی جنتہ کی عام جنتہ کی غریب کی دلیت کی پشلے کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی یہ جو اتنی سیٹے جیت کے اخلیش وہاں واپس آئے ہیں اور آج ایک بڑا نام من گئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ سامنت واد وہاں پہ دبنگی وہاں پہ دادا گری بہت بری حالت میں رہتی ہے تو راہول گاندھی کے اندر وہ ہمتیں ساہا سے جو اس کا مخابلہ کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کا وہ جواب دیتے ہیں اب تھوڑی سی بات ہم اس کی کر لیں جو سب سے بڑا آج کا مددہ ہے کہ جو سرکار کو واپس لینا پڑا ہے یہ دیکھئے ہاں تو یہ دیکھئے کہ یہ جو ہے لیٹرل اینٹری جو ہے اس کے اوپر کل تک وہ اس طرح بول رہے تھے کہ یہ نہروں نے کیا ہے یہ منموہن سیگھ اور مونٹنگ سیگھ آہول والیہ اس کے ذریعے آئے ہیں تو ہم نے آج کہا کہ کل یہ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اگنی ویر بھی انہوں نہیں کیا تھا شارٹ سرویس کمیشن جو ہے وہ تو پہلے سے چلا رہا ہے وہ افسروں کا شارٹ سرویس کمیشن تھا یہ سپاہیوں کا شارٹ سرویس کمیشن ہے دیکھئے لیٹرل اینٹری کا مطلب ہوتا ہے پچھلے دروازے سے چور دروازے سے لوگ کو بھرتی کرنا کیندر سرکار میں ویٹ میں انجینئرنگ میں لاؤ میں اس میں اپنے شیطر کے جو انتر راشتی وششگی ہوتے تھے انہیں سرکار اپنی سیواؤں میں لیتی تھی انہیں آفر کرتی تھی وہ کوئی اپلیکیشن نہیں دیتے تھے اس کو یہ لیٹرل اینٹری بتا رہے ہیں وہ لیٹرل اینٹری نہیں تھی وہ وہ وشششگیوں کو اپنے ساتھ لینے کا ان کو آفر تھا ان سے انوروت تھا تب وہ ساتھ میں آتے تھے مرموہن سنگھ دیش کے پرثان منتری بنے جن مرموہن سنگھ کو لیا گیا تب اتری بھاگ میں ابھی یہ جو تم لے رہے ہو ان میں سے پرثان منتری بنے گا دیش کا یہ جو تم میڈل رینک میں لے رہے ہو یہ سارے کے سارے جو بھرتی ہوتے ہیں میڈیوکرس ہوتے ہیں او ست درجے کے ایبریج درجے کے لوگ ہوتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھئے کہ جو لیٹرل اینٹری کی جو اتنی بات ہو رہی ہے اس کے اندر ابھی ایک بھارچی کشی انسندان پریشد میں ابھی 368 پدوں پر ویکنسی نکالی گئی ہے وہ واپس نہیں لیے ابھی چونکہ اس پہ چرچہ نہیں ہے زیادہ اور اس پہ اوپر موٹے موٹے ایک شرم لکھتے کیا ہے all the vacancies are unreserved یہ لکھ دیتے ہیں لکھا ہوا ہے اس پہ 368 پدوں پہ ہے اور ابھی تک 10 سال میں سیکھڑوں لوگوں کو بھرتی کیا جا چکا ہے اس کے ذریعے یہ سیدھا کا سیدھا جو ہے جو میریٹ کی اتنی بات کرتی ہے میریٹ کے اوپر ڈاکہ ہے یہ آئی ایس آئی پی ایس سیویل سرویسیس کے لیے لڑکے لڑکیا کس طرح محنت کرتے ہیں اس سب کو معلوم ہے ہندوستان کی سب سے ٹاپ پرکشہ ہوتی ہے یہ ابھی جو ہے وہاں پہ دیکھا کہ پانی بھر گیا اور لڑکے لڑکیاں مر گئے وہاں پہ کس طرح رہتے ہیں کس طرح انڈرگاؤن لائیبریڈیا بنی ہوتی ہے بیسمنٹ میں وہاں جا کے پڑھتے ہیں وہ لوگ کوئی سادھان کام نہیں ہیں اور آپ ان کو نا لے کے آپ لیٹرل اینٹری کی ذریعے اپنے لوگ کو بھرتی کر لیتے ہیں تو راحل گاندھی نے یہ جو سوال اٹھایا تھا پہلے دل سے یہ اسی کا اثر ہوا اور یہ اس کا اثر ہوا کہ اس سوال کو اٹھانے سے پہلے راحل گاندھی نے جو دو سو چالیس پر روک دیا تھا اگر یہ دو سو چالیس پر نہیں روکا جاتا تو یہ نہیں ہوتا اور اسی لیے آج جو ہے چراخ باسفان ہو یا چاہے جی ڈی یو کے تیاگی جی ہوں انہیں سب کو آواز اٹھانے کا موقع مل رہا ہے مزہ لینے کا موقع مل رہا ہے موزی جی پر دباؤ بنانے کا موقع مل رہا ہے جتا اللہ مانجھی ہوں وہ دباؤ بنا رہا ہے وہ بنائیں گے وہ تو اور یہ ایک چیز نہیں ہے وہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں جو آپ بتا رہے تھے یہ ایسی اگر سرکار چلاتے رہے تو ٹھیک ہے چلاتے رہیے آپ کتنے دن چلاتے ہیں سری سرکار فیصلہ لیجئے واپس لیجئے اور جو بھی ہو جنتہ کو فائدہ دیجئے کاشی رام جی کہتے تھے نا کہ ہلی ڈولی سرکار جو ہوتی ہے وہ غریب کے مطلب کی ہوتی ہے کون بہمت کی سرکار جو ہوتی ہے وہ دلیت کے خلاف ہوتی ہے مائیواتی جی سمجھیں اس بات کو اپنا سمرتھن واپس لیں جو پرتکش سمرتھن دے رکھا ہے انہوں نے یہ سب سے بڑی چوٹ تو دلیتوں پہ ہو رہی ہے اور مائیواتی جی کیا کر رہی ہیں ابھی تھوڑا بہت بول بال کے اپنے تاکہ ووٹر ادھاوزر نہ جائیں چوب بیٹھی رہتی ہیں وہ کل نکلے سڑک پہ کل جو ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کریمی لیئر کا اور جو ورگی کران اس نے کیا ہے اس کے خلاف جو لوگ کل بھارت بند کا جنہوں نے نعرہ دیا ہے مائیواتی جی میں اس کو سمرتھن کیا ہے سمرتھن کیا ہے دیکھتے ہیں مائیواتی جی سلق پہ آتی ہیں کیا ہوتا ہے اور ہم ایک بات بتا دیں آپ کو کہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر راکیش پاٹک بیٹھے ہوئے ہیں گوالیر میں بھی گولی چلی تھی اور کئی لوگ مارے گئے تھے اس کو کیندر سرکار کو سمیہ رہتے بھی روکنا چاہیئے اس کو آج ہم دیکھ رہے تھے کہ دوسری طرف سے بھی بہت اتجک باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر یہ نیلے لوگ نکلیں گے تو ایسا کریں گے یوں کہ اچھی بات نہیں ہو رہی ہے یہ دیش میں جس طرح تناؤ بڑھایا جا رہا ہے جس طرح نفرت کا ماہور بڑھا دیا گیا ہے پچھلی بار دلیتوں کا ہی بند تھا بھارت بند اور سمیہ کئی لوگ مارے گئے تھے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو ہونے جا رہی ہے اس طرح سے بند کیا جا رہا ہے اور بند کا بھروت کیا جا رہا ہے کیندر سرکار نے ابھی تک اپنا رویہ اپنا روخ سپش نہیں کیا ہے اسے صاف کہنا چاہیئے کہ وہ کریمی لیئر کے معاملے میں کیا بولتی ہے جو ورگی کرن ہوا ہے اس کے معاملے میں کیا بولتی ہے کیا وہ سنسد میں اس معاملے کو لائے گی سنسد میں پاس کرائے گی آل پارٹی مٹک تک نہیں بلائی یہ بھی تک آپ کو آل پارٹی مٹک بلانا چاہیئے آپ کے جو سیوگی دلی روڑ بھی مانگ کی ہے دیش کا اتنا بڑا ورگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ کیا ہوگا اس کے اندر آپ نے ٹکڑے کر دیا ہے اس کا ویبھا جن کر دیا ہے ہندو مسلمان کرتے کرتے آپ نے دلیتوں کے OBC کا سب کے بیچ آپ نے ویبھا جن کی بیچ ہو دیا ہے یہ دیش کی لئے اچھی بات نہیں ہے تو یہ جو ہے اس کے بارے میں آج ہمیں لگتا کریں گے تو نہیں ہے مگر ہم اپنی طرف سے افیل کر سکتے اور ہم سب افیل کر سکتے کہ اس کو روکا جانا چاہیئے انہیں اسپشت کرنا چاہیئے کہ ان کا روح کیا ہے کین سرکار جیسے آج انہوں نے کہا باپس لیا وہ ویڈیاونوی باپس ہو گیا ہے لیٹرل ایٹری والا اسی طرح سپریم گورڈ کے فیصلے پر اسپشت روپ سے آج پردھان منتری موزی کو بتانا چاہیئے جی راجیو جی بلکل بلکل سپریم